شب قدر یعنی لیلت القدر جن راتوں میں ہونے کا امکان ہے ان میں سے ایک رات ستائیس رمضان کی رات ہے لہٰذا اس رات میں آپ ادھر ادھر کی نمازیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ صحابہ سے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ اسلاف سے جن نمازوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ان نمازوں سے اپنے آپ کو بچائیے ہاں وہ نمازیں جو ثابت ہیں جو صحیح روایت سے ہم تک پہنچی ہیں صحابہ نے نماز پڑی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑی ہے ان نمازوں کو زیادہ سے زیادہ اس رات میں ادا کرنے کی کوشش کریے انہی نمازوں میں سے ایک نماز تہجد کی نماز ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ نماز صرف رمضان کے لیے ہے یہ نماز ہر دن کی نماز ہے یاد رکھے گا اور اس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بڑی فضیلت بیان کی ہے یہاں تک کہ جتنی نمازیں ہیں فرض نمازیں جتنی ہیں سب چھوڑ کر جتنی نمازیں نفل نمازیں ہیں تمام نفل نمازوں میں سب سے زیادہ ثواب رکھنے والی نماز سب سے زیادہ فضیلت والی نماز یہی نماز ہے جسے ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں اس نماز کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے ٹائم شروع ہو جاتا ہے عسان کی نماز کے بعد سے کب ختم ہوتا ہے صبح صادق یعنی سہری کا لاشٹ ٹائم جب تک ہوتا ہے تب تک اس نماز کا ٹائم باقی رہتا ہے ہاں اس نماز کو اگر آپ آخری حصے میں رات کا جو آخری حصہ ہے جیسے دو بجے تین بجے ایک بجے رات میں اٹھ کر پڑھتے ہیں اس میں اگر اس کو پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا ٹھیک ہے اس نماز کے لیے سونا بھی ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی سو کر اٹھے گا وہی پڑھے گا جو رات سارا جاگہ ہوا ہے سو جا نہیں ہے وہ اگر تین بجے چار بجے رات میں دو بجے پڑھنا چاہے گا نہیں پڑھ سکتا ایسا بھی نہیں ہے اس نماز کو آپ اگر پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھئے اور بہت زیادہ ثواب ملے گا اس نماز کو پڑھنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے اب سمجھئے اس نماز کو کیسے ادا کرنا ہے اس نماز کا کوئی الگ سے طریقہ نہیں ہے وہی طریقہ جو نفل نماز میں ہم پڑھتے ہیں اس نماز کے لیے کوئی الگ سے صورت نہیں ہے کہ یہی صورت پڑھنا پڑھے گا کچھ نہیں ہے اس نماز میں وہی طریقہ اپنا یہ جو نفل نماز کا طریقہ ہے ہاں صرف نیت میں اتنا فرق کریے کہ یا اللہ میں دو رکعت تہجد کی نماز تیرے واسطے ادا کر رہا ہوں میرا روح کعب شریف کی طرف اللہ اکبر کہ کے نماز شروع کریے اور دو دو رکعت کر کے نماز پڑھتے جائیے کتنی رکعت نماز پڑھنی ہے بارہ رکعت دو دو رکعت کر کے بارہ رکعت نماز پڑھنی ہے اور یہ بارہ رکعت صحیح روایت سے ثابت ہے اس کے علاوہ تعداد میں اختلاف ہے اس چکر میں مت رہیے زیادہ تر علمان ہے جن کو لیا ہے وہ بارہ رکعت ہی ہے لہٰذا بارہ رکعت تک آپ تہجد کی نیت سے ضرور سے ضرور پڑھا کریے کیسے پڑھیں گے نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے ہاتھ باندھنے کے بعد سب سے پہلے سنا پڑھیں گے سنا سبحانکاللہمہ و بحمدی کا پورا سنا جو ہے مکمل سنا اس سنا کو پڑھئے سنا پڑھنے کے بعد اب سور فاتحہ پڑھنا ہے سور فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ ملانا ہے کوئی بھی سورہ اس کے بعد رکوا گجائیے اٹھئے رکوا سے سجدے گجائیے دو سجدہ کریے کھڑے ہو جائیے کھڑے ہونے کے بعد پھر سے ڈائریکٹ قراظ شروع کریے الحمدللہ رب العالمین قراث پھر قراث کے بعد آپ کو سورہ ملانا ہے سورہ ملانے کے بعد پھر آپ کو رکو کو جانا ہے سزدے کو جانا ہے اس طرح کر کے دو رکعت میں بیٹھئے اتحیات پڑھئے تشہود اتحیات پڑھئے دروش شریف پڑھئے اور سلام پھرئے نماز دو رکعت آپ کی مکمل ہو گئی اس طرح کر کے اس کے لئے علماء نے ایک لکھا ہے دیکھیں ایک مسئلہ پہلے سمجھئے اگر کوئی نفل نماز میں سنت نمازوں میں ایک ہی سورہ کو بار بار پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے اسی طرح کہ پہلی رکعت میں جو سورہ پڑھا تھا دوسری رکعت میں پھر سے اسی سورہ کو پڑھ دیتا ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی قبھات نہیں ہے نفل نماز میں سنت نمازوں میں اگر نفل نماز نہیں ہے فرض نماز ہے واجب نماز ہے تو مسئلہ الگ ہے اس میں مکروح ہے اب اسی لئے علماء نے بارہ رکعت کا حساب رکھنے کے لئے ایک طریقہ لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے یہ طریقہ ایک لوگوں کے آسانی کے لئے ورنہ یہ طریقہ حدیث سے نہیں ہے یہ طریقہ تو بس نماز کا طریقہ ہم کو بتانا تھا اس کے علاوہ اگر آپ بارہ رکعت کا حساب کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں بارہ رکعت آپ کا حساب ہو جائے گا کیسے سب سے پہلی رکعت میں آپ اللہ اکبر کہہ کے سنا پڑھئے احاد باندھ لیجئے احاد باندھنے کے بعد سنا پڑھئے سنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو کل ہوا اللہ احد پڑھنا ہے کتنی مرتبہ بارہ مرتبہ پہلی رکعت میں پھر جب دوسری رکعت میں آئیں گے سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ کل ہوا اللہ پڑھئے اب جب آپ سلام پھیریں گے تو آپ کی دو رکعت ہو چکی ہے اس کے بعد جب آپ تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے یعنی نماز تو ختم ہو گئی دو رکعت اس کے بعد آپ پھر اسے دو رکعت پڑھیں گے یعنی آپ دو رکعت ہو گئی ہے تو تیسری رکعت ہے یہ تیسری رکعت ہے لیکن حقیقت نہ ہو آپ کی پہلی رکعت بن رہی ہے کیونکہ سلام پھیر چکے تھے بیچ میں اب اس میں پھر آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ پڑھنا آئے پھر اس کے بعد والی رکعت میں نو مرتبہ اس کے بعد والی رکعت میں آٹھ مرتبہ پھر سات مرتبہ چھ مرتبہ پانچ مرتبہ چار مرتبہ تین مرتبہ دو مرتبہ ایک مرتبہ جس رکعت میں آپ ایک مرتبہ جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد ایک ہی مرتبہ کل ہوا اللہ احد پڑھیں گے تو پھر سمجھئے وہ آپ کی آخری رکعت ہے بارہ رکعت کے حساب سے یہ ایک طریقہ لکھا ہے علمانے بہرحال اس طریقے سے بھی آپ اپنا سکتے ہیں اس پہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یارب